یہ سیمپل ڈوئی گلوئی لکھ ہم نے بہت ایفورڈیبل پرورس کے ساتھ کریٹ کی ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کرسٹائن کی اورگینز اسٹیک ہے جو کہ بہت اچھے سے ہمارے ڈال سیکلز کو کور کر دیتی ہے اگر ہماری بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو بہت زیادہ ڈال سیکل ہو ایزیلی آپ اس کو لگا کے کور کر سکتے ہیں بہت اچھی کوانٹیٹی ہے میں مل جاتی ہے آپ کو جسٹ آپ کو سیون سے ایٹھ ہونے کی رینج میں آپ کو مل جائے گی بہت اچھی پرڈیکٹ سے آپ اس کو ضروری یوز کیجئے گا اس وقت ہم نے یہاں پر مسروس کے فاؤنڈیشن استعمال کی ہے فاؤنڈیشن استعمال کرنے سے پہلے ہم پرائمر کا استعمال کریں گے پرائمر لگانے سے ہمارے پورز ہیں وہ بہت اچھے سے بلائر ہو جائیں گے اور ہمارے فیس پر بلکل بھی آئل نہیں آئے گا مسروس کے فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے ہم نے ٹو پمپس لیا ہے یہاں پر بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ وارٹرپوف ہے سمرز میں بہت زیادہ یہ ورک کرتی ہے اسپیشلی پر آئلی سکن اس پر ہم نے کنسیلر بھی مسروس کا استعمال کیا ہے بہت اچھی کوریج ہے ہمارے ڈاک سرکل اگر رہ بھی جائیں تو ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ کنسیل کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنے ڈاک اریز پر لگا لینا ہے بہت زیادہ آئیس کی کوریج اچھی ہے وارٹرپوف ہے بہت دیڑ تک یہ سٹیک کرتا ہے اس پر کنسیلر کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے کنسیلر کو سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم مسروس کے پاورر کے ساتھ اپنے پوری بیس کو سیٹ کر لیں گے آپ نے جب بھی پاورر لگانا ہے آپ نے ڈال اکلی نہیں لگانا ہے اس پر آپ نے اس کو اپنے ہینڈسکوپر ٹیپ کرنا ہے آئی بروز بنا لی ہیں آئی بروز ہمیشہ آپ نے لائٹر شیڈ کے ساتھ بنانی ہیں تاکہ آپ کے آئی بروز بہت زیادہ سوفٹ لگیں نیچرل دکھیں یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی پیزر کے ساتھ پورا آئی میک اپ لکریج کیا اس پر ہم نے بلیک کلر لگایا ہے لائنر کی طرح اس پر ہم نے اس کو گریے کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے دن ہم نے ایک سیلور سا شیڈ لینا ہے اور اپنے ہم نے فرنٹ فلے سائٹ کو اس کو لگا لینا ہے بہت سیمپل سا ایک کوئی میک اپ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہیوی میک اپ کرنا ہے اس مرز میں ہم جتنا کم میک اپ کریں گے بہت وہ اتنا ہی زیادہ دوئی دکھے گا اس پر ہم نے ہائلائٹ کر دی اپنے برو بون کو سیلور شیڈ کے ساتھ آپ نے آر سے اپنے آئی برو کو اٹھانا اس سے آپ نے ہائلائٹ کر لینا ہے اس سے آپ کے آئی سویں وہ بہت زیادہ کھولی کھولی دکھیں گی اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو گریٹر لگا سکتے ہیں گریٹر آپ نے دریکٹل استعمال نہیں کرنا جسٹ آپ نے تھوڑا سا لینا ہے فنگر کے اوپر تاکہ بہت زیادہ نیچرل لکھ دکھیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر کاشیز کا جل لائنر استعمال کیا ہے کاشیز کا لائنر بہت اچھا ہے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے بلکل بھی اگر آپ کے آنکھوں میں سے پانی آئے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا بہت اچھا اس کا ایفیکٹ ہے بہت سموت لی یہ لگ جاتا ہے موٹی فائب آمنہ کی پروڈکس بہت اچھی ہیں اسی کے ہم نے کانٹور کٹ یوز کی آپ نے یہاں سے جو لائنر شیڈ ہے اس کا استعمال کرنا کیونکہ سمرز میں بہت زیادہ ہے یہ کانٹورنگ نہیں اچھی لگتی اس پر ہم نے یہاں پر میٹ بلوشن لگانے ہے میٹ بلوشن ہی اس کا استعمال کریں سمرز میں اگر آپ کوئی شمری بلوشن لگائیں گے تو آپ کا میک اپ جو بہت زیادہ آئلی دکھے گا اور آپ اس سے لفٹیڈ طریقے سے جو اپنا بلوش لگائیں تاکہ آپ کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ لفٹیڈ لگے اس کو اب چنکوں پر بھی لگا لیں بہت اچھا لگے گا یہاں پر آپ کے ساتھ میں بہت افورڈبل کرسٹائن کا ہائلائٹر شیئر کروں گی یہ بہت زیادہ افورڈبل ہے یہ تقریباً آپ کو چار سے پانچ سو کی رینج میں یہ مل جائے گا بہت اچھی اس کی ڈوئی ایک گوئی سے فینش آتی ہے یہاں پر جو لپسٹک کا بھی استعمال کیا ہو بہت زیادہ عام سی لپسٹک ہے ایک مارکٹ سے لی تھی میں نے تقریباً وان فٹی کی رینج میں لی تھی لیکل بھی کریک نہیں ہوتی بہت اچھا اس کا فینش ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑے سے پرس کے ساتھ کتنی اچھی میک اپ لوگ کریئٹ کر لی ہے سمرز میں آپ پوچھش کریں کہ آپ کم سے کم میک اپ کا استعمال کریں تاکہ آپ کا میک اپ بہت زیادہ ڈوئی لگے اگر آپ بہت زیادہ بھر بھر کے بیس لگا لیں گے تو آپ کا میک اپ بہت زیادہ کریک ہو جائے گا سب کوئی شگایت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی میک اپ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کریک ہو جاتا ہے اتر جاتا ہے مرنوز کوپر سے اتر جاتا ہے ہماری چین کوپر سے خراب ہو جاتا ہے اس کا سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بیس کا استعمال کر لیتے ہیں آپ نے جب بھی بیس لگانا ہے آپ نے اس کو پاورو کے ساتھ زیادہ سیٹ کرنا ہے اور آپ نے بہت کم لیئرنگ کرنی ہے بس آپ ان چیزوں کو فالو کریں اور آپ کا میک اپ بہت اچھا لگے گا اگر آپ کے لپس ٹرائی ہیں تو آپ تھوڑا سا گلوس لگا لیں یہ بہت اچھا گلوس ہے آپ ہمیشہ تھوڑی سا ایکسپنسف چیزوں کے پر انویسٹ کریں تاکہ آپ کے میک اپ پروڈکس بہت اچھی ہو اور ان کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا آپ کو ملے گا اس گلوس کو لگانے کے بعد بہت زیادہ جوسی لگ جاتے ہیں بہت زیادہ پلمپی لگتے ہیں اور آپ کا میک اپ جو بہت زیادہ نیچرل دکھتا ہے بہت زیادہ گلوس دکھتا ہے آئی ہوب آپ کو آج کے ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے گی